بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بیحسان الی اومدین اما بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی کتاب الاجارہ کا اٹھاروان باب ہے باب خراج الحجام الحجام ہماری یہاں کی زبان میں حلق کروانے والے کو بھولتے ہیں بال کٹنے والے کو سر کے بال موڑنے والے کو الحجام یہاں پر الحجام پچھنا لگانے والا مراد ہے سینگی لگانے والا کپنگ کہتے ہیں نا پچھنا لگانا باب خراج الحجام خراج یعنی الاجرہ سینگی لگانے پر پچھنا لگانے پر اجرت لینا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا یہ جائز ہے یا حلال ہے یا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے اور یا پھر ناپسندیدہ ہے اس بات کی وضاحت کیلئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارہ یعنی مزدوری پیشہ معاش کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا امام بخاری نے اس کے مسائل بیان کی تو اس میں سے باب خراج الحجام خراج الاجرہ خراج الاجرہ اسی متعلق اباب ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بہلے ہی علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن ایک آپ نے راجع قول بتایا کہ جائز ہے اور جو اختلاف ہے وہ کس درجے کا اختلاف ہے کیا اس اختلاف کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کے حلال ہونے میں اثر انداز ہو رہا ہے یا محض ایک اختلاف ہے جو کچھ اصول کی بنیاد پر ہو رہا ہے مگر راجع تو نہیں ہیں اس کی تفسیر میں آپ کو بھی بتا ہوں گا انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے تحت تین حدیثیں نکر آئے اور آج کی اس نشیس میں انشاءاللہ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور مسائل اور احکام کے بات ہو تو بقیہ دو حدیثوں کو بھی ملے لیتا ہوں رجال کی بات کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے آگے دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتهم حدثنا موسیٰ بن اسماعیل یعنی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا بوهیب قال حدثنا ابن طاوس عن نبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتج من نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْطَ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے پشنا لگوایا وَأَعْطَ الْحَجَّامَ اور پشنا لگوانے والے کو آپ نے اجْرَهُ یعنی اَعْطَ الْآَعْطَ اجْرَهُ اس کی عجرت بھی دیا آپ نے پہلے سنت سے مطالق معلوم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ موسیٰ ابن اسماعیل موسیٰ ابن اسماعیل بہت معروف مکسرین میں سے ہیں بکثرت بکثرت روایات ہیں آپ کے موسیٰ ابن اسماعیل المنقری مولاہم یا المنقری ابو سلمہ التبود کی البصری یہ اپنے نام اور اپنی کنیت دونوں سے مشہور ہیں جیسا کہ ابو الحجاج علمیزی نے کہا مشہور بکنیتی ہی و بسمی اپنی کنیت اور اپنی نام دونوں سے مشہور ہیں دو سو تین سجری سنی وفات ہے آپ کا دو دو تین دو سو تیویں سجری بس رہی میں انتقال ہو آپ کا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں نوے طبقے میں آپ کو ذکر کیا ہے الطبقہ تاسعہ اور کتبی ستہ کی سبی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں اخرجہ الجماعہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں آپ کے بارے میں کہا کہ ثقتن ثبتن اور ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ یہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ جو بارہ طبقات ہیں مراتب کے اعتبار سے صحابہ کے درجے کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو بڑا طبقہ ہے وہ کیا ہے جس کے پاس توصیق یہ جسے مثلا مکرر ہو توصیق ثقتن 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 ثبتن ثقتن حافظن اس طرح کی تقرار اگر ہو تو صحابہ کے بعد ایک اعلی مقام ہے وہ تو اسماعیل موسیٰ ابن اسماعیل تبذکیر رحمہ اللہ المنقری اسی متعلقہ ہے کہ ثقتن ثبتن یحییٰ ابن معین محمد ابن سعد ان سے پہلے الطبقات القبراء میں ابو الولید الطیالسی صاحب المسند ہیں حافظ ابن حبان الثقات میں ابو حاتم الرازی کتاب الجرح والتعادیل میں ابو احمد العجلی احمد ابن عبداللہ العجلی ان کی جو کتابیں معرفت الثقات ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقتن اور گیوی سعد نے کہا کہ کانا کثیر الحدیث مکسرین میں سے ہیں آپ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین سے سنا کہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہہ رہے تھے وَأَفْنَ عَلَىٰ أَبِي سَلْمَة ابو سلمہ کی تو تعریف کر رہے تھے اور کہا کہ کانا کیسا یہ آپ کے اتقان کی طرف اشارہ ہے بہت متقن تھے آپ الحجاج ابن المنحال آگے نام آئے گا انشاءاللہ الحجاج ابن المنحال امام مخاری کے استاز ہیں بسری ہیں الانماطی بڑے تاجر دلالی کرتے تھے سمسار یہ خود متقن علم دین ہیں یہ خود متقن علم دین ہیں الحجاج ابن المنحال امام مخاری کے استاز بسری ہیں یحیاء ابن المعین رحمہ اللہ نے کہا کہ کانا الحجاج ابن المنحال رجولا صالحا وَأَبُو سَلَمَةَ أَتْقَنُهُمَا ابو سلمہ ان سے بھی زیادہ متقن ہیں حافظ ابن الحبان رحمہ اللہ نے کتاب وثیقات میں ان کا ذکر کیا تو کہا کانا من المتقنین یہ متقن علم دین حفظ و اتقان بہت مضبوط آپ کا ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہیے کہا کہ ثقہ کہا ان کو اور کہا کہ کانا ایقظ من الحجاج الانماطی الحجاج ابن المنحال سے بھی زیادہ یہ ایقظ یعنی بیدار مغز چھوکرنا باخبر رجال سے متعلق مرویات سے متعلق کس شیخ سے متعلق کیا مرویات ہیں کس علاقے کی کیا ہیں بونے باریکیاں اور کہا کہ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا بِالْبَصْرَةِ مِمَّنْ أَدْرَقْنَاهُ اَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْ عَبِي سَلْمَةِ ابو سلمہ سے بڑھ کر کسی کو ہم نے یعنی حدیث کو اس کے سیاغہ کے ساتھ اس کے سیاغ سباق کے ساتھ اس کی باریکی کے ساتھ پیش کرنے میں ہم نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا ان کی موجودگی میں ان کے زمانے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہیا آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عَنْ عَبِي سَلَمَةَ كُتِبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ جو ابو سلمہ اتبود کیسے نہیں پڑھے گا ان کی زندگی کو غنیمت نہیں جانے گا ان کے پاس سفر نہیں کرے گا ان سے استفادہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا تو ان کے تلامیزہ سے پڑھنا پڑھے گا اَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ایک واسطے سے میں ایک محاضرہ دیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو علوم شرعیہ میں مسادر و مراجع کی احمیت اس میں بتایا تھا میں اس بات کو کہ ایک طالب علم کو یعنی بڑے مشایخ ہوں آپ لپکے ان کے طرف جائیں ان کے طرف ہمارا موضوع نہیں ہے اس نقطے کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ علی بن المدینی کتنی عظیم شخصیت ہیں رجال کے باپ میں وہ بھی بس رہی ہیں تو پھر ایک واسطے سے پڑھنا پڑے گا اس کو ابو سلمہ کی مرویات ایک واسطے سے لینے پڑے گی اس کو تو ابو سلمہ باحیات ہیں فیدہ اٹھائیں سفر کریں جائیں ان کے پاس پڑھیں ان کے پاس یہ معنی اس کا ابن حضر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ابن خراش سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تکلم الناس فی وہوا صدوخ کہ ابو سلمہ سے مطالق لوگوں نے کلام کیا ہے نقل کیا ہے ان پر جرح کی ان پر ٹھیک ہے وہ صدوخ ہیں لیکن جرح بھی کی گئی ان پر تو ابن حضر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا کہ لالتفات الہ قول ابن خراش تکلم الناس فی ابن خراش کے اس بات کی طرف التفات ہی نہیں کیا جائے گا توجہ ہی نہیں دی جائے گی کہ لوگوں نے ان پر کلام بھی کیا وہ متفقتوں پر وہ سکھا ہیں متفقتوں پر ایسا نہیں کہ کسی نے ان پر جرح بھی کی ہو ایسا معاملہ نہیں ہے ایک بات آتی ہے لیکن اس کا تعلق جرح سے نہیں ہے جرح سے نہ جوڑیں ان کی ان کے علمی شخصیت پر آنچ نہیں آئے گی لیکن ایک بات ہے میں بتا رہا آپ کو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یحیاء بن عمین رحمہ اللہ بڑے جری باہمت وہ امتحام بھی لیا کرتے تھے نا روات کا اچھے خاصے بڑے بڑے مشایخ سے انہوں نے امتحام لیا ہے وہ کہا کرتے تھے ان کے جو شاگیرز ہیں عباس بن محمد الدوری میں نے گزیس سال والوں کو مفصل ترجمہ حیرت لکھا ہے تھا ان کا شیخین کے روات میں سے نہیں ہیں وہ شیخین کے روات میں سے نہیں ہیں عباس بن محمد الدوری سقہ عالم بڑے عالم ہیں یحیاء بن عمین رحمہ اللہ کے خاص تلمیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یحیاء بن عمین رحمہ اللہ نے کہا مَا جَلَسْتُ إِلَىٰ شَيْخٍ إِلَّهَا بَنِي مَا جَلَسْتُ إِلَىٰ شَيْخٍ إِلَّهَا بَنِي میں نے جس شیخ کے پر جا کے بیٹھا وہ ان کی دل میں میرے ایک حیبت تھی ان کی دل میں میرے ایک حیبت تھی اوہ عرفا لی ہے کہ مستکر میرا مقام میری حیست حدیث میں رجال میں جر و تعدیل میں کیا ہے وہ جان گئے وہ کہا کہ مَا خَلَ حَذَ الْأَثْرَ مَتَبُودْكِ سوائے عبو سلمہ تبود کی یہ وہ میرے ساتھ معاملہ وہ ڈر والا نہیں تھا ان کا وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں رحمہ اللہ ادھیکر اصحاب علمی کہ جب یہ ایک صاحب ہے محمد بن سلیمان محمد بن سلیمان المنقری وہ کہتے ہیں کہ یحیاء بن عمین رحمہ اللہ بسرہ آئے بسرہ آنے کے بعد ابو سلمہ تبود کی سے بہت حدیثیں لکھی بڑی مغدار میں بیس ہزار کے آس پاس حدیث بیس ہزار سے کیا مراد ہے کسرتِ ترق یہ حدیثیں لکھنے کے بعد یحیاء بن عمین رحمہ اللہ نے ایک سوال کر دیا ان سے کہا کہ ایک بات پوچھنے والا ہوں غصہ نہیں ہونا آپ تو کہا کہ ہاتھ ٹھیک ہے کہہ سوال پیچھ کرو کہا کہ تم جو یہ روایات پیش کرتی ہو یہ جو حدیث تم پیش کرتی ہو خاص کر حدیث الغار کونسی غارِ سور میں جو اللہ کے حصول تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم جس طرح سے پیش کرتی ہو وہ حمام ان کے استاذ ہیں یحیاء ان کے استاذ ہیں ایک ہے حمام ابن منبع مراد نہیں حمام ابن یحیاء بسری ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کن سے ثابت البنانی کس سے ثابت البنانی اور وہ انیس بن مالک سے اور وہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ جو تمہاری اس سنت سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں کتاب کے اوپر لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر تو لکھی ہوئی نہیں سر ورق پر ہے مجھے یہ ایک شبہ آ رہا ہے یہ تو تمہاری کتاب میں نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہو یہ تو آپ کے سر ورق پر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو افان ابن مسلم معروف نام آگے آئے گا افان ابن مسلم ان جیسے دیگر اہل علم وہ پیش کرتے ہیں ان روایت کو اور یہ تمہاری مرویات میں تو نہیں ہے اندر تو نہیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے مجھے عملہ کروایا یہ تو اوپر لکھی ہوئی ہیں تو کافی غصہ آیا ہے ان کو اور کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں سنانے ہوں میں ان سے کافی تہش میں آگئے ہیں اور کہا کہ اپنی جو مجھ سے یاہی ابن مسلم سے کہہ رہے ہیں آپ نے جو مجھ سے کہا نا کہ آپ مجھ سے بیس ہزار ایسے کچھ روایتیں سنیں ہی لکھیں اگر واقعیتاً آپ اپنے بات میں سچے ہیں اور آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو کہا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو گویا کہ اپنی بیوی کا نام لے کر کے کہا اپنی بیوی سے متعلق کہا کہ وہ گویا کہ متعلقہ ہو جائے گی مطلب بات ایسی ہے ہی نہیں اور پھر کہا کہ ما کرلم تو کابدن کبھی تمہارے سے بات نہیں کروں گا میں کافی تیش میں آگئے کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کہیں ان سے اتنی میرے پاس مرویات آپ نے لکھی ہیں پھر بھی آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو کس بنیاد پر آپ نے اپنی مرویات لکھی ہیں تو یہ ایک واقعہ ان سے ہوا ہے اس کے باوجود بھی ان کے انتقال کے بعد ہمیشہ وہ ان کے سنا ہی کرتے رہی ہیں بس ایک پوچھا انہوں نے ایک سوال کے حد تک وہ ان کو کافی غیرت آئی ابو سلمہ تبودی کی کو بس اس حد تک بات ہے اور اس کے لئے کوئی بات نہیں ان کے نام کے ساتھ اتبود کی جڑا ہوا ہے ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ اتبود کی یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں انہوں نے گھر خریدا گھر بنایا تو وہ نسبت جڑ گئی ان کی جبکہ یہ چڑتے تھے کوئی ان کو اتبود کی بولتے تھے انہوں نے المنقری بولو بھی مجھے میں بنو منقر کی طرف سے مجھے اسلام ملا ہے المنقری کہو مجھے ایک شرف کی بات ہے اسلام کے وجہ سے ولاؤلی اسلام لیکن آپ مجھے تبود کی کہتے ہیں کیوں مجھے وہ پسند نہیں ایسے بھی جمع کریں گے آپ پچاسوں ریجال مل جاتے ہیں جو اسی نام سے مشہور ہیں لیکن ان کو پسند نہیں ابو الزیناد مثلا ان کو پسند نہیں لیکن ابو الزیناد سمجھ رہے ہیں آپ ایسے بہت سارے ہیں الالقاب کتاب ہے ابن حجر کی رحمہ اللہ ضرور پڑھے گا آپ سب بہت دلچسپ باتیں ہیں اس میں اس کے آغاز میں چلیے یہ جو ابو سلمہ تبود کی ہیں حمد ابن زید بہت بڑی شخصیت لکھوئے ہیں انہوں آپ کو متعام ہوں میں آپ کو جی جی حمد ابن زید شعبہ بن الحجاج ان سب سے بھی انہوں نے ایک ایک حدیث سنی ہے حدیثا واحدا اور سعید ابن عروبہ جو اسلامی تاریخ میں ان اوائل میں سے ہیں ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں تصنیفی کام کیا سعید ابن عروبہ بہت بڑی شخصیت ان سے بھی انہوں نے کئی ایک مسائل یاد کی ہیں بہرحال ان کے جو استاذ ہیں وہیب وہیب ابن خالد وہیب بہت بڑی شخصیت ہیں وہیب ابن خالد ابن عجلان الباحلی مولاہم ابو بکر البسری ایک سو پینسا ٹھزنے سے نے وفات ہے ان کا ساتون طبقہ ہیں اخرجہ الجماعہ حافظ عمر حضر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ثقتن ثبتن وہیبات جو ابو سلمہ سے متعلق نہیں البتہ ایک بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ تغیر قلیلا بی آخری ہی زندگی کے آخری حصے میں تو یہ محدث ان کے بات بہت ہی باریکی کے ساتھ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کس عمر میں کب ان کا تغیر ہوا کب حافظہ متاثر ہوا کب اختلاف کے شکاہ ہوئے پہلے کون سنا بعد میں کون سنا امام علی بات نہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کہا کہ لئی سبی ہی بس اور اسماعیل ابن علیہ اسماعیل ابن علیہ ان پر ترجیدی ان کو بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے حالانکہ اسماعیل ابن علیہ سبتن سقہ روی لیکن ان کو ان پر ترجیدی بسرہ کے بسرہ سے متعلق بسرہ کے علماء سے متعلق وہیب ابن خالد کے دور میں یحیب ابن معیم سے پوچھا گیا کہ من اثبت سیوخ البسریین بسرہ کے شیوخ میں سب سے ٹھوس علی مدین کون ہے تو اس میں کئی ایک نام لیا انہوں نے ان میں سے وہیب ابن خالد کا بھی نام لیا یحیب ابن معیم نے بہت بڑی بات ہے علی بن المدینی رحمہ اللہ عبد الرحمن بن مہدی کے حوالے سے کہتے ہیں کان من ابصر اصحابہی بالحدیث والرجال یعنی بسرہ کے معروف بڑے علماء میں سے حدیث میں رجال میں البتہ ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا میں کہ ان کا جو تغیر ہوا ہے حفظ و اتخان میں جو کمی آئی ہے وہ زندگی کے آخری حصے میں البتہ یہ اہل بسرہ کے حفاظ میں سے ہیں اہل بسرہ کے سقات میں سے ہیں بلکہ امام شعبہ کے بعد رجال سے متعلق اتنا عظیم علم الدین نہیں دیکھا گیا ہے امام شعبہ کے بعد پھر ان کے بعد تو اور میں ہیں یحیی بن سعید ہیں القطان عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور پھر علی بن المدینی ہیں وغیرہ وغیرہ امام شعبہ کے بعد ان کے معاصر علماء میں وہیو بن خالد کا ایک بہت بڑا مقام ہے حمد ابن السلمہ سے بہت استفادہ کیا آپ نے اور ان سے بہت مرویات آپ کی ثابت ہیں سیاسی نقطہ نظر سے جائل میں ڈالے گئے آپ کی بسارت متاثر ہوئی وہاں سے یہ سب معاملہ ان کا ہوا ہے ابو عوانہ الوزاح بن عبداللہ علی اشکوری ان سے بھی حفظ و اتقان میں بڑا نام ان کا لیا جاتا ہے وہ ہے ابو ابن خالد کا جبکہ دونوں معاصر ہیں تقریباً اسی سال کے آس پاس اسی سال کہہ رہا ہوں ساتھ سال کے آس پاس ان کا انتقال ہوا ان کے استاز ہیں عبداللہ بن تاؤس کون ہیں عبداللہ بن تاؤس عبداللہ بن تاؤس ان کے بارے میں بھی غالباً آپ لوگوں کو نہیں لکھوایا میں عبداللہ بن تاؤس ابن قیسان الیمانی ابو محمد کنیہ تھے ان کی مکہ آیا جایا کرتے تھے ایک سو بٹیسی تھی سنی وفات چھٹوان طبقہ ہے یعنی اللہزین عاصروا صغار تابعین تابعین ہی ہی ہے صغار تابعین کا دور پایا ہے انہوں معاصرہ تھے ان کی اقرجہ الجماعہ ابو حاتم الرازی امام نسائی امام دارو قطنی ابو عبداللہ العجلی حافظ ابن حبان ان سب اصحاب علم نے ان کو سقا کہا ہے معمر ابن راشد الازدی بصری عالم دین ہیں اور پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے عراق سے یمن کا دورہ کیا یمن جانے سے پہلے بصرا کے ایک اور عالم دین ابو ایوب السختیانی ان سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں کس سے پڑھوں تو کہا کہ اگر آپ جس علاقے کی طرف جا رہے ہیں یمن کی طرف وہاں جانے کا اگر آپ کا پکا ارادہ ہے تو عبداللہ بن تاؤس سے ضرور مستفیدوں ضرور پڑھیں ان کا نام لیا انہوں نے یہ سب اہم چیزیں اپنے آساتذہ سے اپنے مشایخ سے پوچھنا چاہیے اگر کسی علاقے کو جاتے ہیں تو وہاں کس سے پڑھیں وہاں کس سے ملیں وہاں کس سے استفادہ کریں اور کس موضوع سے کس سے متعلق پوچھیں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے ان کے والد ہیں ان کے استاذ ان کے والد تاؤس تاؤس ابن کیسان الیمانی ابو عبد الرحمن الحمیری ان کا نام اصل میں ذکوان تھا نام ان کا کیا نام تھا یحیاء ابن مائن کہتے ہیں کہ ان کی قرات بڑی امدہ تھی تو اس لئے ان کا نام پڑھا تاؤس مور کوئی کہتا ہے نا تاؤس اس وجہ سے ان کا نام پڑھا تاؤس تقریبا پچاس کے قریب صحابہ سے ملاقات ہے ان کی امام زہری رحمہ اللہ بہت متاثر تھے ان سے امام زہری نے کہا ابن شعب الزہری لو رأیت تاؤسا علمت انہو لا یکذب اگر آپ تاؤس کو دیکھ لیں چہرہ دیکھ کے بول دیں کہ انہو لا یکذب وہ جھوٹ نہیں بول سکتے سبحان اللہ ہمارے اسلاف کے تہرے بتا دیتے تھے کہ جھوٹے نہیں ہیں یا اللہ مہت بڑی بات ہے بارک اللہ فیہم جمعیان عمر ابن دینار کہتے ہیں ما رأیتو احدا اعف عما فی اید الناس یعنی تاؤسا میں نے تاؤس رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو لوگوں سے دور رہتے ہوئے کس اعتبار سے دور رہتے ہوئے مانگنے سے متعلق ہوتا نہیں آج کل تو نسال اللہ السلام علم کی بنیاد پر بہت سارے لوگ کسی سے مانگ لیتے ہیں پیسے قرض کیا کچھ نہیں کر لیتے ہیں نصر اللہ السلام نصر اللہ السلام مطرین چیز دین کو بنیاد بنا کر ہے علم کو بنیاد بنا کر یہ ان سے بہت گریز کنا چاہئے نصر اللہ السلام چلیے ان کے استاذ ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ احتجہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا حجمہ کا جو بنیادی معنی اس کے اندر آتا ہے ایک چبھن کا معنی آتا ہے اس کے اندر عربی زبان میں کہا جاتا ہے حجمت الافعاء یا حجمت الحیت کا معنی کیا ہوتا ہے ساپ نے ڈسا حجم السبی صدی امی کیا مطلب بچے نے اپنی ماں سے دودھ پیا تو ایک طرح کا چبھن کا معنی آتا ہے اس میں تو احتجام پچھنا لگوانے کو کہتے ہیں المحاجم پچھنا لگوانے کے جو آلات ہیں اس کو کہا جاتا ہے احتجام النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا وَعَتَ الْحَجَّام اور پچھنا لگانے والے کو آپ نے اجرہو اس کے عجر اس کے عجرت بھی دیا آپ نے اس کے مزدوری کے بنیاد پر اس کو عجرت بھی دیا آپ نے اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں دیکھے ابن عباس کہتے ہیں رضوی اللہ عنہما کہ احتجام النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا پچھنا لگوایا وَعَتَ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ اور حجام کو عجرت بھی دی وَلَوْ عَلِيمَ كَرَاهِيَةً یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کراہت کرتے ناپسند کرتے ناپسند سے مراد حرام یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب البویو میں بھی ہے کس میں کتاب البویو میں ایک ہزار نو سو پہنٹیس دیکھو آپ حدیث نمبر کتاب البویو اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس میں کیا بات ہے اس میں کیا الفاظ ہے کہ وَلَوْ عَلِيمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا کیا الفاظ ہے وَلَوْ كَانَ حَرَامًا تو یہاں پر کراہیت کا کیا مہنہ حرام اگر رسول اللہ حرام سمجھتے وَلَوْ عَلِيمَ كَرَاهِيَةً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشنا لگوانے پر عجرت دینے کو حرام سمجھتے تو لَمْ يُعْتِهِ عجرت دیتے ہی نہیں تھے تو وہ حرام نہیں ہے اب تیسری حدیث دیکھو حدیث عنس عنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرتے تھے یعنی گوئے کہ آپ کا یہ عمل بارہا ہوا ہے ایک دو مرتبہ نہیں بارہا فیلے مزارے پر کانا آیا ہے نا گوئے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہیں بارہا آپ نے کیا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجیمو پھر رسول اللہ کا عام معاملہ بتا رہے ہیں کونسا معاملہ؟ صرف حجامہ سے متعلق نہیں عام معاملہ وَلَمْ يَكُنْ يَظُلِمُ أَحَدًا ظلمہ کا اصل معنی کیا ہے؟ ناقصہ اصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی نہیں صدو القحف میں آتت اکلوہا صدو القحف میں ہے نا وَلَمْ يَظُلِمْ مِنْهُ شَئِ وَلَمْ يَظُلِمْ یعنی وَلَمْ يَنْقُسْ اس باق سے جو پھل آتے تھے مکمل آتے تھے وَلَمْ يَظُلِمْ یعنی وَلَمْ يَنْقُسْ کبھی کمی نہیں ہوئی اس میں اچھی طرح بات واضح ہوگی آتت اکلہوما وَلَمْ يَظُلِمْ مِنْهُ شَئِ کیا مطلب؟ کبھی نقص نہیں ہوا ہے اس میں تو وَلَمْ يَكُنْ يَظُلِمْ مُعَحَدًا کبھی آپ نے ظلم نہیں کیا کبھی آپ نے نقص نہیں کیا کبھی عجرت میں کمی نہیں کی جو عجرت ہی دے دیتے تھے تو حجامہ بھی کیا تو اس کی بھی عجرت دی یہ معنی اس کا اچھی طرح بات واضح ہوگی جی لیکن کہ یہ جائز ہے حلال ہے اور عبدالعب بن عباس بھی یہ کہے کر کہ وَلَوَ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْتِهِمْ اگر اللہ کی صلح حرام سمجھتے وَلَوْ قَانَ حَرَامًا تو دیتے ہی نہیں تھے یہ کہے کر کہ ان پر رد کر رہے ہیں جو اس مزدوری کو جو اس عمل کو جو اس اقتصاب کو اس پیشے کو اس پر عجرت دینے کو جو حرام کہی تھے ان پر رد کر رہے ہیں ابن عباس سمجھتی ہے کہ یہ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے بعض اہلِ علم نے تو اس کو حرام ہی کہہ دیا لیکن وہ موقف درست نہیں ہے لیکن ان کے دلائل کیا ہیں ان کے کچھ دلائل بھی ہیں ان میں سے دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان حضرات کی ایک دلیل وہ ہے جو صحیح بخاری کی کتاب البیع کس میں کتاب البیع کی آخری حدیث دیکھو کتاب البیع کی امام بخاری نے باپ قائم کیا باب اثمان الکلب کتے کو فروخت کرنے سے متعلق ایک مختلفی مسئلہ ہے وہ لیکن حدیث کہا ہے دیکھا آخری حدیث دو ہزار دو سو ارتیس قَالَ حَدَّثَنَا امام بخاری کہہ رہے ہیں امام بخاری فرما رہے ہیں قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجِ مِنْحَال قَالَ حَدَّثَنَا الشُّعْبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنِ عَبِي جُحَيْفَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَقُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِك فَقَال اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تُو صَحَابِنِكَهَا نَهَا عَنْ ثَمَنِ الدَّم وَثَمَنِ الْكَلْب وَكَسْبِ الْأَمَع وَلَعَنَ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوشِمَةِ وَآَكِلَ الْرِبَاءِ وَمُوْكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُسَوِّرُ خور طلب بات کیا ہے عون ابن ابی جحیفہ 116 حجر صنی وفات ہیں ان کا تابعی ہیں عون ابن ابی جحیفہ ان کے والد صحابی ہیں ابو جحیفہ وحب ابن عبداللہ چونہی ترین حجر صنی وفات ہیں ان کا کہ صحابی رسول ابو جحیفہ نے ایک حجام خریدا حجام سے مراد پچھنا لگانے والا شخص اس کو خریدا انہوں نے خریدنے کے بعد جب دیکھا اس کو خریدا کیوں حجام ہے کر کے نہیں پچھنا لگاتا ہے اس لئے نہیں خریدا ان کو غلام چاہیے تھا غلام خریدا لیکن غلام حجام تھا بہت عزی ہو گئی اب جو وہ حجام تھا پچھنا لگانے والا تھا تو اس کے پاس محاجم تھے پچھنا لگانے کے حالات سب توڑ دیئے گئے تو میں نے میرے والی سے پوچھا کہ اس کے جو آلات تھے جسے وہ پچھنا لگاتا تھا کیوں توڑا آپ نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کس کس سے کہا کہ خون کی قیمت لینے سے منع کیا اللہ کے رسول نے اس لئے میں نے توڑ دیا اس سب کو صحابی نے خون سے عام عمومی منع لے کر توڑ دیا اس کو جبکہ رسول اللہ کا تو عمل ہے نا رسول اللہ کا عمل ہے آپ نے پچھنا لگوایا ہے آپ نے جو اس کو قیمت دی مزدوری دی اس کو عجرت دی اس کو یقین صحابی کے علمے باتیں نہیں ہوں گی اور عبداللہ بن عباس نے اس لئے رد کیا کہ معاملہ ایسا نہیں ابو طعیبہ نافع ان کا نام تھا کنیت تھی ابو طعیبہ ان سے پچھنا لگوایا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں اور آپ نے دو سا عجرت دی ان کو آپ نے تو یہ جو روایت ہے اس روایت کا عمومی معنی ہے اس کو اس خاص پس منظر میں نہیں لینا چاہیے اسی لئے حافظ عمد حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ خون کی خون کا جو کاروبار ہے خون کو جو فروخت کرنا ہے وہ ایک عمومی معنی ہے اس کو احتجام پچھنا لگوانے سے نہیں جوڑنا چاہیے دونوں میں فرق ہے اور خون کا کاروبار خون کو فروخت کرنا وہ تو مطلقاً حرام ہے اجمع اجمع ہے اس پر تو اہل علم کا لیکن پچھنا لگوانا خون گندہ خون نکال کے علاج کرنا معالجہ یہ تو بحجت ہے طبیب کے انجام دے رہا ہے وہ گندہ خون نکال کے پھیک رہا ہے وہ وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کتاب البیع حدیث نمبر ہے تین ہزار تین ہزار چار سو اکیس شیخ علبانی نے صحیح کہا ہے رافع ابن خدائج رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہاں کیا کہاں کسب الحجامی خبیث اللہ کے رسول نے پچھنا لگانے والے کی کمائے کو خبیث کہاں ہے عون المعبود کے مصنف مولانا شمسرق عظیم آبادی رحمہ اللہ انیس سے بیارہ ان کا سنی وفات ہے اس کی نوی جلد اس کی شرع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسب الحجام کو جو خبیث کہاں اللہ کے رسول نے تو خبیث کہاں کیوں کہاں خبیث پہلے یہ بات آتی ہے کہ اسے خبیث کہاں کیوں پھر یہ بات آتی کہ خبیث سے مراد حرام ہے کیا یا بس حرام ہے یا بس تنزیحان ہے بس ناپسند ندا کیا گیا ہے ناپسند یہ عمل تو اللہ کے رسول نے اس عمل کو جو خبیث کہا ہے خبیث کی حرام کا متبادل لفظ ہے اسے بعدیں بتائیں گے لیکن یہ جو اللہ کے رسول نے اس عمل کو جو خبیث کہا ہے اس سے اہل علم نے کہا کہ اس سے خبیث سے مراد وہ خبیث نہیں ہے جو بالکل یہ حرام کے معنی میں ہو خبیث کیوں کہاں ظاہر بات ہے کچھ تو بات ہوگی اب ہمارے پاس پچھنا لگانا ابھی تو عام نہیں تھا اب اب عام ہو رہا ہے اب یہاں جو پچھنا لگایا جاتا ہے ایک طبیب کے تو پر ایک ڈاکٹر کے تو پر ایک معالج لیکن عربوں میں بھی ایسے ہی تھا لیکن کچھ خانہ بدوشت لوگ کیا کرتے تھے قاضی شوکانی رحمہ علیہ نے نینل اوڈاتار میں لکھا ہے یمنی ہیں ناپ سنعہ کے قریب کے ہیں شوکان کے ہیں تو آپ کو معلوم کچھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو عرب میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے پچھنا لگا کر کہ اس کا جو خون ہوتا تھا وہ اس کا کاروبار کرتے تھے یا اس کے خون کو بھی خابر استعمال سمجھ کے کھاتے تھے جیسے بکرے کا خون گائیں کا خون وغیرہ کھاتے ہیں بعض لوگ اسی لئے تو قرآن نے حرام قرار دیا نا اسی لئے تو قرآن نے حرام قرار دیا نا دمہ مصفوحہ کو بات حاضر ہو گیا آپ کو تو کچھ لوگ خون اس کا انسان کا لے کے استعمال کرتے تھے کھاتے تھے اس کو ایک یہ وجہ دوسری وجہ یہ بھی ہے بس اہل علم نے کہا کہ قدیم زمانے میں کچھ ایسا استعمال کرتے سر پر وغیرہ گائیں کی سنگ وغیرہ لگا گے کچھ اور آلات لگا گے چوستے تھے تو بہت خون اندر چلا جاتا تھا تو اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ کیسے نے اسے خبیص کہا اور کچھ لوگ تو اسے استعمال ہی کرتے تھے کھانے کیلئے اور کچھ لوگ انسان کا خون استعمال جو نکالتے تھے گندہ خون علاج کے طور پر جمع کر کر کے اسے کئی فروخت بھی کرتے تھے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس طرح کی کمائی کو ثمن و دم کے عموم میں یا قصب الحجام خبیص ان کا اسی پس ملدر میں کہا اور نہ پیارے رسول صاحب کھانا یا حتجیمو بارہا آپ نے احتجام کیا آپ نے پچھنا لگوایا آپ نے اس کی مزدوری دیا آپ نے اس کی قیمت دیا آپ نے کرنے والے کو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی آپ کو اور لفظ خبیص حرام کا متبادل لفظ بھی نہیں اس پس منظر میں اہلِ علم نے اس کو ناپسندیدہ کہا ہے کچھ اہلِ علم نے فرق کیا اس کو کس طرح سے فرق کیا کہ جو جواز کی بات ملتی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے وہ جب وہ جب پہلے سے تیش شدہ ہو کہ بھئی اتنے عجرت دو جیسے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے پانچ سو ایک ہزار دیڑھ ہزار حضبِ ضرورت پہلے جو تیش شدہ ہو تو وہ خبیص نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے اس سے منانے کیا اللہ کے رسول نہیں لیکن جب مجھول ہو نہیں پہلے کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے تب لگا ہی جھگڑا ہو سکتا ہے تو اس کو محمول کے اہلِ علم نے ابن العربی وغیرہ نے رحمہ اللہ عارضت الاحبزی میں انہوں نے لکھا ہے اور بعض اہلِ علم جیسے احمد بن حمل وغیرہ ہیں الحر آزاد انسان اور ایک غلام دونوں میں فرق کیا ہے غلام کے لئے جائز اور ایک آزاد انسان کے لئے کیونکہ ایک گرہ ہوا پیشا ہے اس وجہ سے لیکن معاملہ آج ایسا نہیں ہے آج معاملہ ایک گرے ہوئے پیشا کے نام پر نہیں ہے وہ ایک اچھا پیشا مانا جاتا ہے بہت سارے مسلمان سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہے تو ایسی صورت میں ایک عمدہ پیشا ہے اس پر کوئی قیمت لیتا ہے یقینات جائز ہے اس کے لئے اس کا ایک دکان ہوگا اس کی دکان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ پورے چیزیں چھوڑ کے لوگوں کے میں اسی لئے پیچھے پڑا ہوگا سبسی شام تک پچھنا لگاوانے سے مطالع کیا کیا دے گا لوگوں کو اپنے بیو بچوں کو تو اس پر ایک قیمت تیہ کرتا ہے مباح ہے جائز ہے اچھی طرح بات عوضی ہوگئی امام تحاوی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ناسخ و منصوخ سے بھی جڑا ہے کہ پہلے منع تھا اور بعد میں جائز ہے بعد میں ناسخ والی حدیث آئی ہے علم حازمی رحمہ اللہ نے بھی علی اعتبار فی ناسخ و منصوخ میں اس حدیث کو لاکر کہیں یہ بتائیں لیکن راجعہ بات یہی ہے کہ ناسخ و منصوخ سے اس معاملے کو نہیں جڑا جا سکتا کیوں اس لئے کہ ہمیں تاریخ یہ تو پتا نہیں کونسے حدیث پھیلے گئے کونسے حدیث بات کی ہے اس لئے راجعہ قول یہی ہے کہ اصلا یہ مباح ہے لیکن مان لیں جیسے کہ بعض اہل علم نے کہا بعض اہل علم نے کہا جیسے کہ فتح الباری وغیرہ میں منقول ہے کہ ابن حجر نے نقل کیا ہے باز اہل علم سے حافظ بن الجوزی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے المشکل سے نقل کر کے کہ ایک انسان کو مرض آر لاحق ہوتا ہے بیماری آتی ہے ایسی صورت میں ضرورت ہوتی کہ اس کو بطور علاج کے کیا جائے ایسے میں مریض مریض ہوتا ہے تو اس کے حساب سے قیمت میں اونچ نیچ ہونی چاہیے تو کسرت سے یہ مسلمانوں کیلئے ایک طرح سے ایک معاون چیز ہے انسان کے لئے خصوص ایک مسلمان کے لئے تو اس کو پیشہ بنا لیں گے تو ایک مسلمان اپنا علاج نہیں کر پا لے گا لیکن بہرحال دور حاضر میں یہ بات کہنا آسان نہیں ہے ہم کرنے والے کو صرف صلاح دے سکتے ہیں کہ آپ مریض کو اس کے جیب کے حساب سے خرص لگائیں اس کے حساب سے مزدوری لیں اس کے حساب سے پیسہ لیں ایک صلاح دے سکتے ہیں انہی کو نہیں سب کو بھی ان کے لئے خاص نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے حالات کے اعتبارت سے قیمت لگاتی ہیں اور اس حساب سے قیمت لیتے ہیں اصلا جائز ہے مباہے بغیر کسی فرق کے واللہ وہ اعلم یہی راجع بات ہے یہی نحادث کا خلاصہ ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد غالباً تین سے چار باب باقی دے گئے ہیں چار کلاسوں میں بات ہو جائے گی اس کے بعد کتابوں ٹیپ پڑھیں گے بیذنی اللہ تعالی سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتو بلیک